اور لاہور میں یتیم اور بے سہارہ بچوں کی پناہ گاہ کاشانہ ویل فیر ہوم کی سابق سپریڈنڈنٹ افشاں لطیف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت سے معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن بنانے کی استدا کر دی افشاں لطیف کی ویڈیو چند روز قبل منظر عام پر آئی تھی جس میں دارو لمان کاشانہ میں مقیم بچیوں کو مبینہ حراسہ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا افشاں لطیف نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست میں معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن بنانے کی استدا کی عدالت نے ڈی سی اور ڈائریکٹر بیت المال کو بارہ دسمبر کو طلب کر لیا افشاں لطیف کا کہنا ہے کہ انصاف کے لیے انہوں نے ہر دروازہ کھٹکٹا لیا لیکن جب کوئی شنوائی نہ ہوئی تو سوشل میڈیا کا رکھ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ان کا نہیں دارو لمان کی بچیوں کے مستقبل کا سوال ہے انہوں نے سارا معاملہ سامنے رکھ دیا ہے امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا جگہ جا کے دیکھ لیا اپنے دارے کو بتا کے دیکھ لیا حکومتی امانوں میں اپنی آواز پہنچا دی پی ایم پورٹل یوز کر دیا سب کچھ میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ میں نے اپنی کمپلئر نہیں بن جائی تھی لیکن مجھے کہیں پہ انصاف نہیں ملا اور یہ انصاف صرف میرے لیے نہیں تھا وہ ان تمام بچیوں کے لیے تھا جو اس میں نشانہ بنی دوسری جانب اس معاملے پر سابق صوبائی وزیر سماجی بہبود عجمن چیما نے افشاں لطیف کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا انہوں نے کاشانہ اتفال لاہور کے معاملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ معاملے پر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گی انہوں نے کہا کہ افشاں لطیف نے بچیوں کی جبری شادی کرانے کے لیے ان پر دباؤ کا الزام لگایا تھا